جی اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ زہیر گینگ کی دوازہرہ کے متعلق نئی آج کی ایسی دل دہلا دینے والی نیوز شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ بچی کو اگواہ کرنے کے بعد زہیر گینگ کس طرح گھٹیا حرکتیں کرتا رہا اس ویڈیو میں آپ کو تمام ثبوت بھی دکھائے جائیں گے اس لیے آج کی ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں کیونکہ آج ہم اس گینگ کی اصلیت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں مکمل ویڈیو کلیپ بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے بعد آپ کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کی کیا معصوم بچی کے ساتھ ایسا بھی زہیر گینگ کر سکتا ہے آج کی سب سے بڑی ہوشربان نیوز سامنے آ رہی ہے کہ سینئر صحافی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بچی کو شیلٹر ہوم میں ڈرگ دیا جا رہا ہے کہ وہ مہدی علی قاظمی کے حق میں بیان ریکارڈ کروائے لیکن مہدی علی قاظمی صاحب کے سابقہ وقیل فیاض رامے کی جانب سے انکشاف کیا گیا فیاض رامے کی جانب سے جو آج بچی کے متعلق کہا گیا سن کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے فیاض رامے کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ بالا کوٹ میں دعا کو وسیم کے گھر پر رکھا گیا تھا دعا زہرہ کو چونکہ وسیم کے گھر پر گاؤں میں رکھا تھا کہ پولیس ہم تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکے گی فیاض رامے کی جانب سے یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ جب پولیس نے وسیم کے گھر پر شاپا مارا تو زہیر گینگ اس وقت تک باغ چکا تھا لیکن نشے کے انجیکشن بچی دعا زہرہ کے کپڑے اور کچھ نازیبہ چیزیں بھی ملی تھی سینئر اینکر کی جانب سے بھی بڑا حیران کن انکشاف کیا گیا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا ابھی آپ سینئر اینکر کی زبانیں بھی سنیں اس کے ذہن سازی کی جارہی ہے تاکہ وہ مہدی قاظمی کے حق میں بیان دے وہاں سے اس کے بعد جو فیاض رامے ساتھ ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں لیکل مائنڈ ہیں انہوں نے جو انکشاف کیا ہے یہ آج تک اس کیس کا سب سے بڑا انکشاف سب سے ہولناک انکشاف اور آپ کہہ سکتے ہیں دل تھیلا دینے والا انکشاف ہے اور وہ یہ چیز شو کرتا ہے کہ کس قدر حوانیت بربیریت اور یہ کس قدر دو نمبری اس مالی طبر کے ذہنوں میں بری تھی اور کس قدر یہ نور بی بی کے ٹرینڈ اولاد ہے ان سارے کاموں میں میں آپ کے سارے سامنے ساری چیز رکھ دیتا ہوں وہ فیاض رامے صاحب کہتے ہیں کہ پالا کوٹ میں بچی کو وسیم کے گھر رکھا گیا اور یہ وسیم نامی وہ شخص ہے جو روئی خرم کا دوست ہے پولیس اپنے چلان میں یہ بات دا انہوں نے کوئی کالج کی جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں یونیورسٹی کے ایک گاؤں میں رکھا ہوا تھا اور اس گاؤں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب پولیس نے مہا پر چھاپا مارا چھاپا مارنے سے ایک دن پہلے ظاہرہ ایتبالات کی سرک جاتی تھی تو یہ ہوا ہے ساری کانی اور زہیر اور جو میدیک آسلی کی بیٹی ہیں ان کے کپڑی جو کے بڑی بری حالت میں تھے وہ اور بے شمار باقی چیزیں بھی برامت کی گئی ہیں اب اس میں سب سے زیادہ جو ہولنا چیز ہے وہ درگ کے انجکشنز تھے جو ایڈوکیٹ رامے کلائم کر رہے ہیں اپنے سٹوری میں یا اپنے انکشاف میں کہ وہ وہاں سے پکڑے گئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے انویسٹیگیٹیو آفیسر کے پاس اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی موجود تھی یعنی جب انویسٹیگیٹیو آفیسر نے چھاپا مارا اس کے بعد اس نے ساری کمرے کی ویڈیو بنا دی فلم آیا گیا اور اس میں وہ کپڑے درگ انجکشنز کچھ نازیبہ چیزیں کچھ سیڈیز وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی وہاں سے برامت ہوئی ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں پکہ پولیس کے پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی نور بی بی کی اولاد فرار ہو گئی تھی اس طرح سے نور بی بی اچھ فرار ہے اور کیچ می فیو کین کا نعرہ یا جو گانا ہے وہ گنگنائے جا رہی ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کپڑے اور ڈرگز وغیرہ بتایا گیا ہے کہ وہ ابھی بھی پولیس کے کسٹیڈی میں موجود ہیں پولیس کے پاس فلم ابھی بھی وہ اس کے حوالے سے ویڈیو جو اس کمرے کی بنائے گئی تھی وہ ابھی بھی موجود ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں فیحاز رامے صاحب کہ پیج نمبر فور اگر آپ چلان کپڑیں تو اس کے اندر بڑا کلیر لی دکھا گیا ہے کہ ان نمبرز کے اوپر جو کہ وسیم کے تھے اور روح خورم کے تھے ان کے درمیان ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے ان کے درمیان باتشیت ہوئی ہے اور میڈیکل کو ڈیلے کروانے کی وجہ ہی بنیادی طور پر وہ ڈرگز تھی تاکہ وہ کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جب آپ میڈیکل کرواتے ہیں تقریباً چار پانچ ماہ کے اندر اندر بھی آپ کو اس کے ریزلٹ مل سکتے ہیں تو میڈیکل کو رکوانے کی اسے بھاگنے کی اس وقت ایک نیوز بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ دعا زہرہ اس وقت شیلٹر ہوم سے باغ چکی ہے اس وقت دعا زہرہ اگر شیلٹر ہوم میں موجود نہیں ہے تو پھر کہاں ہے اور دعا کے بھاگنے سے چند گھنٹے قبل کس نامور شخصیت نے دعا کے ساتھ شیلٹر ہوم میں جا کر ملاقات کی جبکہ عدالت کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق دعا سے کوئی بھی نہیں مل سکتا یہاں تک کہ دعا کا کوئی ریالیٹیو ہو یا پھر حتیٰ کے والدین بھی ملاقات نہیں کر سکتے تو پھر بچی سے شیلٹر ہوم میں جا کر کون ملا ہے سینئر صافی کی جانب سے حیران کن انکشاف کیا گیا ہے ابھی اس ویڈیو میں مکمل ثبوتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ تمام حقائق شیئر کریں گے لہٰذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا اس سے قبل بھی زہیر کی جانب سے دعا کے ساتھ شیلٹر ہوم میں ملاقات کی کوشش کی گئی تھی جس کے لئے شیلٹر ہوم کا پورے کا پورا عاملہ زہیر گینگ کے لئے سہولت کاری کر رہا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ شیلٹر ہوم کے پورے عملے کو ہی تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن جبکہ اب اس وقت تصدیق کی جا رہی ہے کہ نور بی بی جس کو پکڑنے کے لئے پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے ابھی سینئر اینکر کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے کہ نور بی بی کی دعا سے شیلٹر ہوم میں ملاقات ہو چکی ہے جس میں نور بی بی نے دعا کو زہیر کے جیل جانے کا بھی بتایا ہے جبکہ اب زہیر گینگ کے میریا سیل کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نور بی بی کی ملاقات میں دعا زہرہ نے شیلٹر ہوم کی دیواریں فلانگنے کا بھی انکشاف کیا ہے زہیر اور شبیر کے درمیان جیل میں ہاتھا پائی ہو چکی ہے دونوں بھائی ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے سینئر صافی کی جانب سے زہیر اور شبیر کے درمیان لڑائی کی اصل وجہ کا حیران کن انکشاف کیا گیا ہے کیا اگلی پیشی پر زہیر اور شبیر ایک دوسرے کے خلافی بیان دینے والے ہیں اندر کی اصل بات سامنے آ چکی ہے آج مہدی علی قازمی کے گھر پر پہلی بار پانچ مہینوں کے بعد آج ایک بار پھر خوشیاں واپس لوٹ آئی ہیں کیا اب زہیر کو سزائے موت ہو جائے گی اور دعا زہرہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی سینئر اینکر کی جانب سے کون سے بڑے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے اس ویڈیو میں تمام حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شبیر کی بیوی کا کہنا ہے اس کیس میں اصل مجرم تو زہیر ہی ہے جس نے بچی دعا کو اگوا بھی کیا ہے شادی بھی کی ہے اور بیچنے کے بھی جتنے ثبوت ملے ہیں وہ سب زہیر کے خلاف ملے تو پھر شبیر کو کیوں گرفتار کیا گیا شبیر کو سزا نہیں ہونے دوں گی اصل مجرم زہیر ہے تو پھر سزا بھی زہیر کو ہی ملنی چاہیے اور یہ بقاعدہ ایک میسج کی صورت میں بھیجا گیا ہے جس کے ثبوت بھی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے زہیر کی جانب سے جب مہدی علی قاظمی صاحب سے بات چیت کی گئی کہ پولیس کیس کو واپس لے لیں اور مہدی صاحب نے صاف انکار کیا تو اس گینگ کی جانب سے مہدی علی قاظمی صاحب کو ہی ڈرائیا دھمکایا گیا جس کی ساری سکین شورز مہدی صاحب نے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی اب زہیر اور شبیر کی درخواست سے زمانت پر سمات ہوگی لیکن ان کو زمانت نہیں مل سکے گی زہیر گینگ کی جانب سے عدالت میں زمانت کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی اب کیا زہیر کو زمانت ملے گی یا نہیں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کیا کیا ان دفعات کے بعد جو اس وقت زہیر اور شبیر پر چلان کے مطابق لگا دی گئی ہیں جن میں ایک دفعہ کی سزا 14 سال جبکہ دوسری دفعہ کی سزا 7 سال ہے اور اگر بچی کے ایمیلو کی ریپورٹ زہیر کے خلاف آ جاتی ہے تو زہیر کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور اگر سزائے موت نہ بھی ہو سکی تو عمر قید کی سزا لازمی ہوگی کیا ایسے مجرموں کو بھی زمانت مل سکتی ہے ابھی ہم وکیل شیر احمد جرد صاحب کی جانب سے جو انکشاف کیے گئے ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ اب تو اس گینگ کو ایک منظم تنظیم بھی کہا گیا ہے عدالت میں جو مرزمان جیل میں ہوتے ہیں ان کے لیے نرمی ہوتی ہے جبکہ جو مرزم بڑی سزا اور خطرناک جرائم میں ملوث پایا گیا ہو ایسے ملزموں کے لیے عدالت میں کوئی نرمی نہیں رکھی جاتی جبکہ اس گینگ پر بچی کو اگوا کرنے انسانی سمگلنگ کرنے اور بچی کو بیچے جانے کے ثبوت بھی مل چکے ہیں آپ پانچ سمبر کو زمانت پر دلائل دیے جائیں گے اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وکیل شیر احمد جٹ کے کچھ اہم انکشافات رکھتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے چونکہ زہیر اور شبیر کے خلاف اتنے سنگین جرائم ہیں لہٰذا اس گینگ کے کسی بھی ملزم کو زمانت نہیں مل سکے گی کیونکہ زہیر کی زمانت کے لیے اس عدالت میں سمات ہوگی جس میں نکاہ قواہ اور نکاہ قواہ کی زمانت پر کیس چل رہا ہے اور ان دونوں پر زہیر جتنے سنگین جرائم بھی نہیں ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ان دونوں کو بھی زمانت نہیں مل سکی تو زہیر اور شبیر کی زمانت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا و سنگین جنگہ و سنگین موسیقی